بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گروتنگ چینل دیکھنے والوں کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ بتائیں گے جو پاکستان کے ازاد ہونے کے کچھ سال بعد کا ہے یہ واقعہ زلہ بکھر کے ایک گاؤں میں پیش آیا ویسے تو ہم میں سے کوئی بھی انسان جنات کے وجود سے انکار نہیں کر سکتا جنات کا وجود پشیدہ ہے اللہ پاک نے جنات کو انسان کی پیدائش سے قبل پردہ دے دیا تھا لیکن ہم سے پھر بھی کسی نہ کسی کا جنات سے بلواستہ یا بلاواستہ پالا پڑا ہے ایک حاجی صاحب جو اس گاؤں میں نئے تھے پاکستان سے کچھ عرصے بعد تک ایک گاؤں میں رہا کرتے تھے لیکن اب بکھر کے ایک گاؤں میں آ کر آباد ہو گئے گاؤں کے چند لوگ ہی دنیاوی تعلیم سے واقف تھے ورنہ اکثریت لوگ قرآن پڑے ہوئے تھے حاجی صاحب کے پاس دین کا گیر معمولی علم تھا اور یہی وجہ تھی کہ گاؤں کی اکثریت لوگ دینی معاملات میں ان کو علم سے مستفید ہوتے تھے جب بھی ممکن ہوتا تو گاؤں والے حاجی صاحب سے انبیاء کرام کے واقعات اور قصے سنتے تھے اس لئے گاؤں والے اپنے بچوں کو قرآنی تعلیم کے ساتھ دینی اصلاح کے لیے بھی مسجد میں بیجا کرتے تھے گاؤں کے اندر ایک پرانا درخت تھا جس کے آس پاس سبزہ اور ہریالی تھی جہاں گاؤں کے مرد حضرات اپنے مال مویشی یہاں چھوڑ کر اس پرانے درخت کے پاس بیٹھ جائے کرتے تھے امام صاحب بھی بکریاں چرانے وہاں جاتے اور دین کی باتیں کرتے انہیں اپنے علم کا ذرا بر بھی گرور نہیں تھا وہ بہت سادہ انسان تھے اس لئے سبھی لوگ انہیں جنازہ پڑھانے کے لیے بلا تقلب بلوا لیا کرتے تھے اور وہ چلے بھی جاتے تھے چاہے اس کے لیے انہیں کسی دوسرے گاؤں بھی جانا پڑتا سردیوں کی ایک یقبست رات میں عشاء کی نماز کے بعد حاجی صاحب کے دروازے پر کسی نے دستک دی دروازہ حاجی صاحب نے کھولا تو سامنے تین صفید داڑی اور نورانی چہرے والے آدمی کھڑے تھے دروازہ کھولتے ہی ایک نے نہایت عدب سے سلام کیا اور پوچھا کہ یہی حاجی قدرت اللہ صاحب کا گھر ہے امام صاحب نے جواب دیا جی ہاں میں ہی ہوں وہ آدمی بولا امام صاحب میرے بائی کا انتقال ہو گیا ہے اور میں آپ سے ان کی نماز جنازہ پڑھانے کی درخواست کرنے آیا ہوں وہ آپ کی دینی علوم پر مضبوط گرفت اور مخلوق کی دسترست کی وجہ سے آپ کو بے انتہا پسند کرتے تھے اور ان کی یہ خواہش تھی کہ آپ ان کا نماز جنازہ پڑھائیں اس لیے ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں میں یہ تیار ہے سب صفحے باندھیں آپ کا ہی انتظار کر رہے ہیں برائے مہربانی ہمارے ساتھ چلئے حاجی صاحب نے پوچھا کہ کیا میں ان کو جانتا ہوں یا وہ مجھ سے مل چکے ہیں اس شخص نے جواب دیا کہ میرے بھائی آپ کو آپ کے پرانے گھر میں اکثر سنا کرتے تھے تب ہی تو وہ آپ سے اتنی عقیدت رکھتے تھے وہ شخص بینا پلک جبکائے حاجی صاحب کو دیکھ کر ان سے گفتگو کر رہا تھا اور باقی دو خموش کھڑے ہو کر انہیں ہی دیکھ رہے تھے حاجی صاحب کے لئے رات کا جنادہ کوئی نئی بات نہیں تھی اس لئے حاجی صاحب ان کے ساتھ چلنے کو راضی ہو گئے وہ لوگ حاجی صاحب کے آگے آگے چلنے لگے اور چلتے چلتے گاؤں کی حدود سے باہر نکل آئے ان کی حیرت انگیز اور افتار کے ساتھ حاجی صاحب کو ان کے ساتھ چلنے میں کافی دشواری ہو رہی تھی گاؤں سے دور ایک سنسان گاٹی کے طرف جاتے ہوئے حاجی صاحب کو گبراہت ہونے لگی اور حاجی صاحب نے ان تینوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ شاید آپ گاؤں کے راستے سے واقف نہیں مجھے بتائیں کہ کہاں جانا ہے شاید میں آپ کے کچھ مدد کر سکوں کیونکہ اس راستے پر تو صرف ایک سنسان گاٹی ہے پہلے والا اچانک بولا کہ اے آدمزاد ڈرو نہیں ہم بالکل صحیح جا رہے ہیں اس کی بات سن کر حاجی صاحب ڈر گئے حاجی صاحب ذہن میں سوچنے لگے کہ آدمزاد کہنے کا مطلب کیا تھا وہ مجھے میرے پرانے گھر سے کیسے جانتا تھا ابھی حاجی صاحب یہ سوچی رہے تھے کہ پہلا شخص پلٹا اور کہنے لگا دیکھیں میرے بھائی کی خواہش تھی اور ہم آپ کو یہاں لے کر آئے ہم مسلمان جنات ہیں ہم آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے حاجی صاحب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ لا تدار لوگ سفید داڑی اور سفید لباس پہنے خڑے تھے ان کے قد بہت لمبے تھے حاجی صاحب نے جنازے کی امامت کروائی امامت کے بعد جو جن حاجی صاحب کو لایا تھا ان کے سامنے خڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ آپ کا بے حد شکریہ ہم نے بہت دور جانا ہے اس نے اپنی جیب سے چند کوئلیں نکال کر حاجی صاحب سے کہا کہ یہ رہا آپ کا حدیعہ حاجی صاحب نے در کے مارے ایک چھوٹا سا کوئلہ اٹھا لیا اس نے کہا اب آپ جا سکتے ہیں حاجی صاحب چلے ہی تھے کہ انہیں اپنے پیچھے سے خدا حافظ کی آواز آئی حاجی صاحب نے پلٹ کر دیکھا تو سب جا چکے تھے حاجی صاحب پسینے سے شرابور ہو گئے اور بے ہوش ہو گئے ہوش آیا تو گھر پر تھے ان کی اہلیاں نے بتایا کہ آپ گھر کے دروازے پر بے ہوش ہو گئے تھے حاجی صاحب کوئلے کا خیال آیا انہوں نے وہ نکالا تو وہ ہیرہ تھا وہ کبھی بھی اس واقعہ کو بلا نہیں پائے دوستو جن بھی ویسے تو انسان کی طرح ہی اللہ کی ایک قسم کی مخلوق ہے جو آگ سے پیدا کی گئی ہے اور ان کی رہائش اکثر خراب جگوں گندگی والی جگوں پہ ہوتی ہے مثلا بیت القلاب اور گندگی پھیکنے کی جگہ وغیرہ تو اس لئے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان جگوں میں داخل ہوتے وقت اسباب اپنانے کا کہا ہے یعنی دعائیں اور اذکار کبرستان اور ویران جگوں پر بھی ان کا دیرہ ہوتا ہے اللہ تعالی ہمیں تمام شیعاتین سے اپنی پناہ میں رکھے آمین سو دو سو امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی مزید نئی اسلامی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہیں اور اسی کے ساتھ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے